آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل کومرس کلاسز بائی وشال سر میں ایک بار پھر حردک سواغت ہے جو ودیارتی ہے جو سٹوڈنٹ اس چینل کے لئے نئے ہیں وہ یوٹیوب پہ جا کے کومرس کلاسز بائی وشال سر سرچ کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بٹن جو ہے اس کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے میرے نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں میں نے ادھیائی فرش یونیٹ فرش پربند اور اس کے بششتاؤں سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنایا تھا آپ سبی کو آشا کرتا ہوں بہت پسند آیا ہوگا اسی سندر میں میں دوسرا ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو میں نے اپنے بنائے آپ دیکھئے اس کو پربند کے زندان پرنسیول آف مینجمنٹ سنیے ساتھ میں جو بھی کچھ آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے وہ جرور آپ کو روائی ہو جائے گا اچھے سے میں نے اپنی پوری کوشش کریئے تاکہ آپ کو یہ بات اچھے تھے کلیر ہو سکے اب ہم بینا سمرت ویرث کیے آگے پڑھائی کے اور چلتے ہیں چلیے یہ یونیٹ سیکنڈ پرمند کے سدھانت ہیں پرنسیول آف مینجمنٹ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں سدھانت کیا ہوتے ہیں کسی بھی انسان کسی بھی ویکتی کے رولز اور ریگولیشن جنہیں وہ اپنی لائف میں فولو کرتا ہے جیسے ایک انسان ہے وہ صبح اٹھتے ساتھی چائے پیتا ہے تب اس کے آگے کھولتی تھے ہم بیٹی کہتے ہیں ایک بیکتی وہ ہے جو صبح اٹھ کے نہا کے دھوکے ایک سائز کر کے مندر جا کے بیسے آج کے لوڈ ڈنز ہونا مندر تو نہیں جا پا رہا ہوگا سب کچھ کام کر کے اپنا اس کے بعد ارنا اور جل گھرہڈ کرتا ہے تو یہ اس کے سدھانت ہیں تو ہر کسی انسان کے سدھانت ہر کسی انسان کے اپنے اپنے روز سے نیگولیشن ہوتے ہیں ہم نے سدھانت کہہ سکتے ہیں تو ایسے ہی پربند کے بھی اپنے کچھ سدھانت ہیں پربند کے سدھانت کیا ہوتے ہیں یہ وہ آدھاروٹ ستھتے ہیں آدھاروٹ کتھن ہیں جن کو ایک منیجر فولو کرتا ہے تاکہ بھوشے میں وہ منیجمنٹ کے ڈیسیزنس اور جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی بیٹیہ نینے لینے ہیں جو بھی پربند کے لینے ہیں ان میں ہیلپ کی جاتی ہے کچھ روز سے انیگولیشن فولو کی جاتے ہیں اور یہ اوبزرویشن اور انیلیسس کے نظر پر بنائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ منیجمنٹ سے ہی اس سے منیجمنٹ کو کافی ہیلپ ملتی ہے لیکن یہ جو سائنس کے روز سے ہوتے ہیں سائنس کے پنسیولدclamation ان سے الگ ہوتے ہیں یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں تو پربند کے سدھان یونیورسل ہیں اگر ہم ان کی پرکرتی کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں پرونت کے صدحانتوں کی پرکرتی کافی باری کوشن آتا ہے پیلیس سار پریوکت یا سار بھومک یہ جو صدحانت ہے پرونت کا یہ جو پرونت کے صدحانت ہے یہ یونیورسل ہیں خالی یہ منیجمنٹ میں نہیں یہ ہر کسی جگہ ہر کسی فیل میں منیجمنٹ کی اپلائی ہو سکتے ہیں یہ کہیں بھی ہم انہیں اپلائی کر سکتے ہیں سامانے مارک درشن یہ جو بھی منیجرز ہیں ان کا مارک درشن کرتے ہیں یہ دشا نردیش ہوتے ہیں وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سمادان تو نہیں بتاتے لیکن ہمیں جتنی بھی مشکل پرستی ہیں بیجنس کے اس کو سامنا کرنے میں مدد جرور کرتے ہیں تیسرا ویوار ایوام شود کے ویوار اور شود دورا نرمیت یہ ویوار بہیویئر اور ریسرچ سے بنتے ہیں مطلب یہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کر جو ہینڈری فیول وغیرہ تھے یا اپ ڈلوٹے لگتے ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کر کے جنہیں بھی ایمپلائی سے ان کے ادھا پرے میں بنایا ہے تب انہیں لاغ ہو کے اور چھوٹا ہے لوٹ شیل فلیکسیبل یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں سائنس کے رولز کی طرح اکتم ہار نہیں ہوتے کہ آپ انہیں بدل نہیں سکتے یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں جیسے ہی کسی بیجنس کی پرستی تھی یا ہمیں جو بھی لگتا ہے کہ چینج ہے اس کے انوزار ان میں چھوڑا بہت چینج کیا جا سکتا ہے یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں ریجیڈ نہیں ہوتے اور یہ مکھے تا بہوارک ٹاکٹیکل ہوتے ہیں اتنے ٹاکٹیکل ہوتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے چاہے بڑے مشکل پریسی سے آئے آپ انہیں فولو کر کے اپنے مینجمنٹ کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ان میں کاراں اور پرنام کا سمبن اس ثابت کیا جاتا ہے یہ سائنس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھٹ نہ گھٹ رہی ہے اس کا کچھ کاراں ہوگا اور کاراں سے اس کا کچھ پرنام ہوگا تو ایسے ہی مینجمنٹ میں بھی ہم یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں آئی اب ان کے پربند کے سدھانتوں کے مہد کے بارے مڑھتے ہیں مہد کہہ دیں میریٹس کہہ دیں لاب کہہ دیں سب ایک ہی بات ہے ان کو ہم پڑھتے ہیں پربند کو پربند کو کو واسفکتہ کا اپیوگی سکشم گیان پردان کرنا جتے بھی مینجرز ہیں یہ ان کو ریالیٹی کا بہت سالہ تو نہیں کیا دیکھتے لیکن کچھ گیان جرور پردان کرتے ہیں ان کو اگر فولو کیا جاتا ہے تو مینجر ان کو اپلائی کر کر اپنی جو فرمیم اس کو کافی حد تک لیا سکتا ہے اس کی سمجھ سیاں کو کافی حد تک سمجھ سکتا ہے اور اپنی ایفیشنسی کو بڑھا سکتا ہے تو ایک طرح سے یہ کافی حد تک ان کی نولیج کو بڑھاتے ہیں سنسادنوں کا انکولتی مپیوگ پروپر یوٹیلائیجیشن آف ریسورس جیسا کہ اب اچھا جانتے ہیں ریسورس بہت کم ہیں اور ان کو یوز کرنے والے جو ہم بہت زیادہ ہیں تو اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے ان سجدانتوں کو اپنا کر جتنے بھی پربندک ہیں اپنے بجنس اپنے سنسان کے ریسورس جس کا بیسٹ جیس کرتے ہوئے اپنا جو ہے انکولتو بپیوگ سمبھ بناتے ہیں سائنٹیفک نیرنے اس سے ہم بیگیانک نیرنے لے سکتے ہیں سائنٹیفک مطلب جو بھی چیز بیگیان کی ترقی کا سوٹی پہ دیکھیں تو سائنٹیفک کہتے ہیں پربندک سجدانتوں پر آدھارک نیرنے واسطیق سنتولی طور بڑی آ ہوتے ہیں چوتھا ہے پریورتنشیل باتاورن کی آوشکتوں کو سنتوش کرنا اگر مال آپ کا بیجنس ہے اور جیسے جیسے چینج آتے رہتے ہیں جیسے ابھی لوگ ڈاؤن ہوا ایک دم بیجنس بند ہو گئے اب جیسے لوگ ڈاؤن کھل رہا ہے وہ حالت مارکٹی کی نہیں ہے کشمن ہم اتنے زیادہ نہیں آ رہے ہیں ٹائم بھی دکانوں کا کام ہے تو اس کے انوصات ان سجدانتوں کو فولو کر کے پریورتنشیل باتاورن کی آوشکتوں کو ہم کرتے ہوئے ان سجدانتوں کی وجہ سے ہم بیجنس کو اور اچھا چلا سکتے ہیں سماجی کتردائیت کو پورا کرنا سوشل ریسپونسیبیلٹیز کو پورا کرنا پربند کے سجدانتوں کے دوارہ ان کا ادیشے کی یہ بھی ہوتا ہے کہ ویف سائک ادیشے کے ساتھ ساتھ سماجی دیشوں کو پورا کرنے میں ماغ دشن کرتے ہیں ادھارنا کے لیے سمانتا ہوا کرمچاریوں کے پارشمی کا زیدھان کی ایک بیجنس جو ہے وہ کرمچاریوں کو یہ کہتا ہے کہ پارشمی میں ٹھیک دو اور سب کو ایکوال مانو تو سماجی ریسپونسیبیلٹی بھی کافیت تک اس میں پوری ہوتی ہے پربند کے پرشکشن شکشہ شود اس میں مینجمنٹ کا جو ٹریننگ ہے ریسرچ ہے ایجوکیشن ہے یہ ساری چیز میں شامل ہوتی ہیں تو یہ سب ہم پرمند کے مہت میں پڑھ رہے ہیں آئیے اگلی آگے چلتے ہیں ہم اب ہم پڑھتے ہیں ہنری فیول کے سیدھان یہ دو سیدھانت آپ پڑھیں گے اس میں دو سیدھانت ہے ایک تو ہے ہنری فیول کے دوارہ جسے ہم ٹریڈیشنل سیدھانت بھی کہتے ہیں اور ایک سیدھانت ہے سینٹیفک مینجمنٹ ایف ڈیو فیڈرک ٹریلر کے اکورڈنگ تو تھوڑا ہنری فیول کے بارے مرتے ہیں ہنری فیول اٹھارہ سو اکتالیس سے انیس سو پچیس اٹھارہ سو اکتالیس میں ان کا جنب ہوا تھا انیس سو پچیس میں ان کے مرتے ہوئی یہ ایک انجنرینگ کی ڈگری پراب کر کے کوئلہ خان میں کمپنی میں انجنئر کے روپ میں کارے ارم کیا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں وہ مکھے کارے پالک کے پت پر پہنچ گئے وہ کمپنی انسولمنٹ ہونے والی کنڈیشن پہ تھی بینک ریپٹ ہونے والی کنڈیشن پہ تھی انہوں نے اس چنوٹی کو سوکار کیا اور پرابند کی تقنیقیوں کو لاغو کر بہت زیادہ کمپنی کو بنایا اور وہاں سے کچھ رول سو نگلے جو ہم نے پڑھ رہی ہیں یہ پرابند کے چودہ سدھانت ہیں آپ دیکھئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بہت ہی زیادہ پیپر میں آتے ہیں کسی بھی سدھانت کوئی بھی کیسٹیڈی آ سکتی ہے آپ انہیں دھیان سے دیکھیں کارے کا ویبھاجن ڈیویزن آف وارک ہنڈی پیل جنے بولا تھا کہ جتنے بھی ایک اورگنیزیشن ہے اس میں ہر انسان کو جو کام ہے ایک ساتھ پرانہ دے کر کام کو چھوٹے چھوٹے بھاو میں باٹھ کر ہر ایمپلوئی کو اس کی یوگت اور شمتگنسر کام کو باٹھ جانا چاہیے اس سے ایک تو کارے کرنے سے کرمچاری اس میں وشتہ پراب کرتا ہے اور اس کی ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے تو یہ پہلا سدھان تھا دوسرا سدھان اس پہ چپٹر بھی ہے ریسپونشیبیلٹی آتھورٹی اینڈ ریسپونشیبیلٹی ادھیکار اور اتردائید ادھیکار اور اتردائید دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ادھیکار کا مطلب نینے لینے کی شکتی سے ہے اتردائید کا مطلب کارے کے سبند میں دائید سے ہے ایک چھوٹا چاہیے ایک دامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ سمجھ سکے ریسپونشیبیلٹی دی گئی کوئی کام کرنے کے لیے آپ کو بولا گیا آپ کے پاپ نے کہا بیٹے لے بلی کا بل پانچ سور پہ لے بلی کا بل جمع کر رکیا اور ساتھ میں گیا رکی ہو گیا اب آپ کو رسپونشیبیلٹی مل گئی اتردائید مل گیا تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاپ آپ کو رائٹ جانے آپ کہہ رہے ہیں بیٹے بھار ایسے مت جائی ہو بائیک لگے جائی ہو سکوٹ لگے جائی ہو تو ادھیکار ملا بائیک چلانے گا تو یہ دنوں ساسا چلتے ہیں اگر کسی ویکٹی ہوئی سی کرمچاری کو کوئی پربندہ کو رسپونشیبیلٹی دیتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو پورے کرنے کے دھیکار بھی دے گا بھی نہیں دھیکاری کو کام نہیں کر پائیں گے اب تیسرا ایک بڑھ اور یہاں آئے گا بعد میں آگے کی ہم پڑھیں گے اتردائیدہ ہم جگہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں چھوٹا سا گول میں بتا دیتا ہوں اکاونٹی بلیٹی کیا ہوتی ہے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کام خود کریں آپ نے کام خود نہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جب بجلی کا بل جما کرا گیا ساتھ بھی لے جا مطلب وہ آپ اپنی جو اتردائید ہے وہ آگے سوپ رہے ہیں اپنے بھائی کو بول رہے ہیں ساتھ اس کو تھوٹی جانے اس کام کو کرنے کی اور چھوٹے بھائی نے بل جما کرا دیا لیکن شام کو جب آپ کے پاپا آپ سے ریپورٹنگ لیں گے پوچھیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے جس سے آپ نے کام کرایا ہے یہ نہیں پوچھیں گے تو یہ اکاؤنٹابلیٹی آپ کی ہی بنے گی کھر اگلے چپٹر میں ڈیسائیڈ کریں گے ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اس میں تھرڈ ہے اس میں انشاثن ڈیسٹیپلین یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ادھیناس ہیں سبورڈینیٹس ہیں سنگٹھن کے سادارا نیموں کے پالن کرنے کی انشاثن کہتے ہیں ڈیسٹیپلین ہونا بہت جروری ہے ہر لیول پہ سپروائزر پہ کرمچاری کے ٹاپ لیول پہ بینہ ڈیسٹیپلین کے کوئی بھی ارگنیشن آگے نہیں چل سکتا فورتھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آدیش کی ایکتہ آدیش کی ایکتہ ہوتا ہے یونٹی آف کمانڈ اس کے صدحان کے انشاثر ایک ادھیناس کو ایک سمیمے ایک ہی بوز سے آدیش ملنے چاہیے جیادہ بوز سے آدیش اگر مل جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا پہلے کس کا کام کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے ایک ڈیاغرام دے رکھے ہیں اس کی جواب دہی نہیں ہو پائے گی یہ جو پہلے والا ڈیاغرام ہے یہ یہ بلکو ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے پہلے ڈیاغرام کیا ہے کہ ایک ادھیکاری کو ایک سمیمے ایک ادھینس ایک ادھیکاری سے ہی اوڈر پرابت کرے گا اور تب اس کام کو پورا کر پائے گا اگر جیسے دوسرا ڈیاغرام میں آپ دے رکھے ہیں ادھیکاری ایک ہے ادھیکاری دو ہے ادھیکاری تین ہے تو یہ جو تینوں ادھیکاری ہیں یہ تیروں نے مل کر ایک ادھینس کو کام دے دیا اب ادھینس کو یہ سمجھ جانا ہے کہ میں پہلے بوز کا کام کروں دوسرے کام کروں تیسے کروں کسی کا کام کرے گا کنفیز ہو جائے گا تو آدھش کی اکتہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ایک سمیمے ایک ادھینس کو ایک ہی بوز سے آدھش ملنے چاہیے اور تب ہی وہ اپنی جو ریسپونسی بیلٹی ہے پوری ڈنگ سے کر پائے گا اس سے اگلا ہے نردیش کے اکتہ یونٹی آف ڈیریکشن یا صدحان کارے کے اکتہ ایوان سمونے کو سنشت کرتا ہے اس کے انصور سمان گتی ویڈیوں کو ایک ہی سموں میں رکھنا چاہیے اس کے کارے کی ایک ہی یوجنا ہونی چاہیے مطلب جو ڈیریکشن ملنے سام بڑھ رہے ہیں سامویک ہیت سے وقت ہیت کا مہت ہونا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہ سیدان صاحب یہ بتاتا ہے ہنڈی فیول کا کی اگر آپ ایک بیجنس میں ہیں تو آپ کو اپنا وقتی کا پروفیٹ یا وقتی کا لاب نہ دیکھتے ہوئے جو آپ کی فرم کا آپ کی سموں کا ہیت ہے وہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب اپنا پرسنل نہ سوچیں اپنی سنگٹھن اور اگزامبال دیتا ہوں کیونکہ مال لو ایک مینجر نے اپنے کسی سٹاپ کو کا کی فورت کلاس بنے کے لیے آپ اپنے لیبل پر دیکھ لیں کیسے کام کرنا ہے اب اس نے کیا کرا جو انٹریو آتا پڑھے لے کے بچے نہیں لیے اور اپنی سوچ کا کوئی ایک بچہ لے لیا تو اس کا تو پرسنل انٹرنس دیکھ رہا ہے بہت کالیفائیڈ فرم کو نہیں ملے پایا اور جو اچھے اگزام سے بچے آ سکتے وہ نہ لے کے اس نے اپنا پرسنل جو جانکار تھے ان کو لیا تو اسے سنگٹھن کو فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا تو اس لیے یہ سیدھانت کہتا ہے کہ ہمیشہ ساموی ایک ہیت کو اوپر ہونا چاہیے وقتی قدید کی بجائے اور ساتھا سیدھانت ہے ریمونریشن آف ایمپلوئیز کرمچاریوں کا پارشنمی کرمچاری جو آیا ہے آپ کی سنگٹھن کی آپ کی اورگنیزیشن کی جان ہے آپ ہمیشہ ایک پربندہ کو ان سبھی کرمچاریوں کو پورا پارشنمی دینا چاہیے پورا اوچھیت تو دینا چاہیے کم سے کم جو ڈیزر کرتے ہیں کم ہوگا تو نیٹی کہیں گے جہادہ پہ تو خیر سبھی خوش رہتے ہیں تو کلمچاریوں کو اتنا پارشنمی ضرور دینا چاہیے کہ وہ ایک اچھا جنگی جی سکیں اور آپ کی اورگنیزیشن شوڑکے بھی نہ جائیں اور ایک اور ہی صرف رہا ہے کہ کنڈرکرن ہوں گے کندڑی گرن accent یسنٹرلیوسیشن انڈیس کھ ایک چپٹر ہے آگے جاکے ہم پڑھیں گے آپ کی کرنگی کیا ہوگا ہوتا ہے کی کمک کے کپ پارشن میں ہونے چاہیے اور وہی سے پڑھر آنا چاہیے اور ڈیسنٹریلیزیشن کیا ہوتا ہے جھری جب اوپر سے کام کو نیچے نیچے بٹا جاتا ہے اس کا مڈیسنٹرلیشن کردے چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے دونوں نہ اپنا کر دونوں کا مکس رکھنا چاہیے نہ ڈی سینٹریلیشن ہونا چاہیے نہ جا سینٹریلیشن ہونا چاہیے کینگراندے بھی پورانی ہونا چاہیے بھی کینگراندے بھی پورانی ہونا چاہیے دونوں کا مکس رکھنا چاہیے آئیے ہم نوے سی دھانت کے اور چلتے ہیں سوپان شنکلا سکیلر چین اس کو ہم سکیلر چین بولتے ہیں سوپان شنکلا بولتے ہیں آپ ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہوں گے اے بی سی ڈی اور اے ای ایف جی اے کے اکار میں بنا ہوا ہے یہ سوپانچ شنگلہ کوئی فولو کرتا ہے یہ ہنڈی فولیو بولتے تھے کہ ایک اورگریشن میں سوپانچ شنگلہ ہونی چاہیے سوپانچ شنگلہ ہونی چاہیے مطلب کہ اگر ڈی کچھ کہنا چاہتا ہے ایک اپنے بوش کو تو ڈی پہلے اپنے اوپر والے امیڈیٹ بوش سی کو بولے گا سی بی کو بولے گا بھی اے کو بولے گا اور ایسے ہی اے اگر جیتا کوئی بات بچھانا چاہتا ہے اے اگر جیتا کوئی بات بچھانا چاہتا ہے اے ای کو ای ایف کو ایف جی کو بولے گا تو یہ کہہ رہے ہیں ایک چین بنی ہونی چاہیے اس کو ہم سکیلر چین کہتے ہیں اس کو ہم سکیلر چین سکیلر چین اسکیلر چین یہی سو پانچ لگنا ہے اور اگر یہاں پر ڈی سیدھا ہی جی سے بات کرنا جاتا ہے تو یہ بھی کچھ لیول تک ہو شکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو شکلی فولو کیا جانا چاہیے صحیح وقت کو صحیح کارے پر لگانا چاہیے صحیح وقت کو صحیح سان پر لگانا چاہیے ہر چیز کا ایک order ہونا چاہیے رائٹ پلیس فور رائٹ ٹھنگ اینڈ ڈا رائٹ ٹھنگ مست بی ایڈ ڈا رائٹ پلیس اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم معلوم ایک چھوٹا تک دیتا ہوں کہ آپ دس امپلوئی یا بیس امپلوئی آپ کی سنسا میں کام کرتے ہیں اور وہاں ٹوائٹی کی جو چابی ہے وہ ایک ہی ہے لوگ مارکے رکھتے ہوں اے آیا لوگ مارکے ایک چابی کا جگہ بنا رکھی تھی اور انہوں نے وہاں رکھ دی دوسرا ہے وہاں سے لی وہی رکھ دی تیسرا ہے وہاں سے لی وہی رکھ دی چوتھا اپنی جیم میں اٹھا کے چل پڑا اس کا لطا وہ اس نے اس چیز کو اس وستو کو صحیح سمیں پہنی رکھا صحیح سستان پہ نہیں رکھا تو اس سے گربڑ ہو جائے گی جو پانچ پہ آئے گا یا جو بھی نیکس آئے گا اس کو نہیں مل پائے گی اس سے سب بیس منجمنٹ ہو جائے گا تو اس لئے اچھت ویسا ہر وستو کی ہر ویکتی کی اچھے سستان پر اسی وستو کو رکھنا چاہیے گیارہ سی دھانت پڑھتے ہیں یہ ہے سمتہ ایکویٹی ایکویٹی کا مطلب سب کو سمان ماننا چاہیے میتری پون ہارمونی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ایک فرس کلاس کو غالی دے کے بات کر رہے ہیں مینجر اور ایک فرس کلاس اسے بہت اچھے بات کر رہے ہیں تو سب کو ایک کو رکھنا چاہیے بڑے حساب سے بڑے ڈھنگ سے ایکویٹی رکھنے چاہیے سمانتہ رکھنے چاہیے جاتی دھرم یا لنگ ان سب کا بھید نہیں کرنا چاہیے اور باروہ سی دھانت ہے کرمچاریوں کے کارے کال میں استھائیت ہو اس طرح کرنا چاہیے کہ کرمچاری جو ہیں ان کو استھائیت ہونا چاہیے باربروں نے ہٹانا نہیں چاہیے نئے نئے ایمپلوئی نہیں بننے چاہیے بار بار اور ان کو یہ سیکیورٹی کا بشترین چاہیے بھئی آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ ڈھنگ سے کام کریں گے آپ ہمیشہ ہی جائیں گے آپ ہماری جان ہے آپ ہماری پاور ہیں تو ان کو اسٹیویٹی جنے چاہیے کہ آپ کی نکری کہیں نہیں جاری ہے اگر آپ ٹھٹھا کام کرتے رہیں گے تو آپ کو کہیں نہیں نکالا جائے گا پھر اینیشیٹیو پہل پہل کاشے کوئی کا کرنے کے لیے کی جانے کی آگیا سے پہلے کچھ کرنے سے لگایا جاتا ہے سر اس کو ایسا کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کو بھی بڑا اچھا لگے گا تو انیشیٹیو کا موقع جرور دینا چاہیے اور یہ سبی لیول پہ ہونا چاہیے ٹاپ لیول میڈی لیول لور لیول ٹھوٹین ہے صحیح کی بھاونا ایسپریٹ ڈی کلاپس بولتے ہیں اس کو اس کا آشے ہے کہ سامویک پریاسوں میں تعلیم چاہتا پرس پر سمجھداری سے ہے اسے کرمچاریوں میں صدرت آتی ہے اسے اچھے سردیشوان کمیونکیشن سے پراب بھی کیا جاتا ہے مطلب سہیوک سے کام کرنا چاہیے سارے ایسا ٹیم کام کرنا چاہیے ایک منجر کو وہی بولنا چاہیے ان پلیس آف آئی کی ہے ہم نے کر آئے یہ آپ سب لوگوں نہیں کر آئے ہم نے سب ملے مل کر کر آئے تو یہ ہنری فیل کے چودہ سندانتیں بہت امپورٹنٹ ہیں سب پہ کے سٹڈی کسی پہ بھی آ سکتی ہے کیسٹڈی کے لئے بھی پہلے آپ کو کنٹینٹ بہت اچھے سانے چاہیے اگر آپ کنٹینٹ اچھے سے نہیں سیکھتے ہیں تو کیسٹڈی آپ کو پتا ہی نہیں سی لے گا کس چیپٹر سے کونسی بات کہاں گئی تو یہ میں نے چھوٹا سا پریاز کر رہا ہے آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے ساتھ کی ساتھ بھی شیئر ضرور کریں اب ہم پڑھتے ہیں ٹیلر کا ان کا پورا نام تھا 1856 میں ان کا جنم ہوا تھا اور 1915 میں ان کے ملتے ہوئی تھی یہ ایک میڈ ویل سٹیل ورکر میں کم سمیہ میں ہی مشین مین سے مکھے انجینئر ابھی ہن تھا کے بعد پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کیا کرا اپنے امپلوئیز پہ دیکھا کہ وہ نیگٹیو ہیں کام نہیں کر رہے ہیں آپ انہوں نے کوپریشن نہیں ہے بہت ساری چیزیں دیکھیں انہوں نے تو کچھ سینٹیوک پربند کے رولز بنائے انہوں نے کچھ جو اپلائی کرے رولز تھے اور وہ کامیاب ہوئے اور اس لیے انہیں ویگیانک پربند کا جنگ بھی مانا جاتا ہے اور اس سے وہ کافی حد تک اپنے بیجنس کو بہت اچھے ہوتا لے گئے اب ہم ویگیانک پربند کے صدحانت کے بارے میں بڑھتے ہیں فیول کے پربند کے صدحانت ویگیانک پربند کے صدحانت بڑھتے ہیں پہلا ہے ویگیانک نا کی انگوٹھا ٹک شاہسن سائنس سائنس مینجمنٹ سائنس سائنس نوٹہ ڈول آف تھم آتا ہمیں لکیر کا فکر نہیں ہونا چاہیے آنکھ میچ کے سارے رولز فولو نہیں کرنے چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ ایسے سائنس سارے رولز لینے چاہیے اور جو بھی رولز ہمارے وہ کو ویگیانک جات پر دھاریت ہونے چاہیے آنکھ میچ کر کسی بھی بات پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے سائنس کو فولو کرنا چاہیے دوسرا سی دانت ہے سائیوگ نا کی تکراب کی ایک سنگٹھن میں سبھی پربند اور شرمکوں کو آپس میں مل کر سائیوگ سے کام کرنا چاہیے پوزیٹیو سوچ رکھنے چاہیے ایک ایسے ٹیم کام کرنا چاہیے نا کی کانفیٹ نہیں کرنے چاہیے جگڑا بھی اور مینجر کو بھی شرمکوں کو بھی مینجر کو بھی دوسروں کو ایک دوسرے کے پرتی سوچ بدلنی چاہیے جب ان کی سوچ بلدے گی تب ہی اجھے ٹیم کی بھاونت پن ہوگی اور تب ہی پروڈکشن بڑھے گا دونوں کو بدلنی چاہیے مالکوں کو لگنا چاہیے نہیں ہمارے ساتھی ہیں اور ساتھی کو لگنا چاہیے نہیں ہمارے بہت سے گائیڈ مارک دکھ سے ہمارے چاہیے صحیح کام کریں گے تو مل کے کام کرنا چاہیے سائیوگ نہ کی وقتی واد یہاں سیدھان بتاتا ہے کہ کوڈینیشن سے کام کرنا چاہیے پرسل اپنے انٹرسٹ کو نہیں سوچنا چاہیے کوڈینیشن سے جتنا آپ کام کریں گے ملجول کے کریں گے مدوتہ سے کام کریں گے اتنا ہی بڑیا ہوگا اور لاشٹ ہے ادھکتم کارشمتہ ایوام شرمکوں کا وکاس means ایک ایمپلوئی میکسیم جتاں کام کر سکتا ہے جو اس کی میکسیم شمتہ ہے وہاں تک کام کروانے جانا چاہیے اس سے ایک جیسے آپ ملو ایمپلوئی ہے اس سے آپ کام کروانے ہیں اس کی 8 سے 10 گھنٹے کام کرنے کی تو 8 سے 10 گھنٹے جیتاں میکسیم اور بڑی عدل سے کام کر سکے اتنا کام کرانا چاہیے اور اس کو اس کو ٹریننگ سہی بڑھانے کے لیے اور سب کام کرنے کے لیے آپ دھیان رکھیں گے اس کی شمتہ اس کی سب حساب سے کام دینا چاہیے جاڑا کام نہیں جانا چاہیے اور بڑن نہیں کرنا چاہیے اس سے کمپنی اور شنوک دونوں میں خوشاری بڑھے گی آپ اس کی کچھ ٹکنیک ہیں ہم پڑھتے ہیں مجھانک پرمند کی ٹکنیک ہے ایک تو ہے کریاتمک فورمینشیف فنکشنل فورمینشیف اس کا عدیشے ویشہ سے کے فورمین نیوک کرنے شنوکوں کے پریوکشن کی گنوطہ کو بڑھاتا ہے یہ فنکشنل فورمینشیف کے ایک سسٹم ہوتا ہے کام کرنے کا کسی بھی سنگٹھنا اورگنیزیشن میں یہ اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک چھوٹا تا اگزامپل لے رہا ہے وہ معلوم نیوزن کر رہے ہیں پلاننگ کرنے نشبازن کے لئے الگ رکھنا چاہیے نینترن کے لئے آٹھ فورمینشیف ہونے چاہیے پلاننگ الگ حساب سے ہونے چاہیے اور کنٹرولنگ کے لئے الگ ہونا چاہیے جس میں سے چار پلاننگ افیسر رکھا ہوا ہے ایک پلاننگ افیسر رکھا ہوا ہے جو پلاننگ افیسر ہے اس کے انڈر میں چار نیدش کار کلرک الگ رکھ دیا چار کلرک رکھ دیا دوسرا کار اکرم کلرک رکھ دیا سمیں اور لاغت کلرک انشاہ سک اور جو اتپاندل پرماندی کے اس میں گھتی نائک ٹولی نائک مرمت نائک نرکشن نائک اب مالو یہ پہلا جو ادھیکاری ہے نیوزن مارا جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ نردیش کار کلرک کارے کے سادھنا ندیشوں کو دینے کے لئے اتر دائی ہے یہ ایک انسٹرکشن دے گا اپلوئی کو کیا کرنا بھی کیسے کرنا ہے دوسرا کار اکرم مارک کلرک کارے کو کرنے کے لئے سٹیپ بتائے گا یہ کیسے کیسے کرنے تیسرا سمیں ہم لاغت کلرک یہ جو ٹائم اور کوش لگ رہی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اتنے دن میں کام ہو جانا چاہیے اور چوتھا ہے اپنے اینڈر میں چار ادھیکاریوں کو رکھ سکتا ہے دوسرا ہے ادھیکاری اس میں گتی نائک ٹولی نائک مرمت نائک نرک شک یہ بھی چار کو رکھ رہا ہے سیکنڈ والا جو ہم پڑھ رہے تھے یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ گتی نائک کیا کرے گا کسی بھی کام کو ہونے کو انسانشت کرے گا ٹولی نائک گروپ میں جو ٹیمز ہیں ان مشین انسانشت کرے گا مرمت نائک ان کی مرمت کرے گا اور نیڑک شک ان سب کا سپر ویدن کرے گا اب ہم سیکنڈ پڑھتے ہیں کارے کا مانکی کرن اور سرلی کرن سٹینڈرائیزیشن اور سمپلیفیکیشن آف وارک کارے کا مانکی کرن کا عرض ہوتا ہے کہ ایک سٹینڈر ہوتا ہے کیوں کرن ویدھیاں پرکنے ہیں ان سب کا آکار گون سب پہلے سی فکس ہونے چاہیے مطب ایک سٹینڈر رکھے کام کرنا چاہیے اسے انساندوں کی بروادی کام ہوتی ہے گھرمتہ بڑھتی ہے اور سنڈی کا مطلب آسانی سے ہونا چاہیے آپ کی جو پولیسیز ہیں وہ اس طرح سنڈر جی کوئی بیو سے سانی سے سمجھ سکے پھر ہے ویدھی ادھیان ویدھی ادھیان کا مطلب ہوتا ہے ایک کارے گونے کی کتنی ویدھی ہیں میتھرڈس ہیں ان سب کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کا بتایا تھا جو بیشت ویدھی ہو جو اس کا یوز کرنا چاہیے چھوٹا ہے گھتی ادھیان گھتی ادھیان میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے انترگرہ شرمی کو کی گھتی ویدھیوں کا دھین کے جاتا ہے انہوشک گھتیوں کو کم کر کے جو اچھی ہیں بڑی ہیں ٹھیک ہے صرف انہی کو یوز کرنا چاہیے ٹائم سٹڈی ٹائم سٹڈی میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ویکتی کتے سمیہ میں کس کام کو کرتا ہے ایک سٹڈیڈ سے ہونا چاہیے مالو کوئی ایک مشین ہے وہ گھنٹے بن جانے چاہیے کام پلوش بارہ گھنٹے بڑھا رہے تو سٹڈیڈ سے جانا ٹائم دے رہے وہ نہیں کر پائے گا اور کوئی بھوڑی جاتے جلدی کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ایک سٹڈیڈ ہونا چاہیے پھر ہے تھک گان ادھیان جیسے ہم سب جانتے ہیں ہم سب بیکتی ہیں انسان ہیں ہم لگاتر کام نہیں کر سکتے کوئی بھی انسان لگاتر کام نہیں کر سکتا اگر وہ کرتا ہے تو تھک جاتا ہے اور تھکنے کے بعد تبھی یہ بیچ بیچ میں بڑھ ہوتا ہے کسی بھی آفیس میں دیکھنا ہے گھنٹے کا لنچ ہوتا ہے کسی بھی سکول میں دیکھنا رسلس ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو کھائیں چھوڑا سا آپ کام سے ہٹیں پھر آپ کی اینرجی لیور پڑھ جاتا ہے اس سے آپ کا لگان سے انرجی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو تھکانا دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمچاری کتنے ٹائم میں کتنے سمیہ کے لیے ہمیں دینا چاہیے بریک دینا چاہیے تھک جاتا ہے ایسا کرنے سے کام بہت اچھے سے ہوتا ہے اور کئی بار اس پر کوشن آجاتا ہے اور کارے مجوری پڑھنا لی ہے یہ تو ویبیدات مکہ ڈیفرینشیٹ ہے اور سسٹم ہے یہ تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہر کمچاریوں کی کاری شمتہ انسار ہی مل رہے ہیں جبکی ڈیٹھ سولہ ٹائم بھی دے رہا ہے اور محنب بھی یادہ کر رہا ہے تو اس کو جیدہ ملنا چاہیے پر فورمنس کے حساب سے کہاں ملنا چاہیے مالو ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ایک ایک ایمپلوئی ہے وہ دس یونٹ بناتا ہے اگر مان لو اگر تو پچاس روپے کے حساب سے جو مینجر اس کو پے کرے گا دس یا دس سے جیدہ بنا ہوگے پچاس سے اور دس سے کم بنی تو چالیس روپے کے حساب سے تو شرمیک اے میères تھا کوئی اس نے گیارہ یونٹ بنائی تو دس گنا پچاس پانچ سو جیسے کام کریں اس کے حساب سے اس کو پیمنٹ کرنی چاہیے اب ہم ان دونوں کے ڈیفرینس کے بارے میں پڑھتے ہیں کئی بارے آجاتا ہے ایمپورٹنٹ ہے ٹیلر اور فیول کا تلناتما ادھیان کچھ کومن چیز ہیں اس میں اور پورک بھی ہی کمپلیمنٹری بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے دونوں ہی پرتے کارے کے بیوارک بکش میں بل دیتے ہیں پہلا دوسرا دونوں پرمن شرمیقوں کے بھی اچھے سمجھ بل دیتے ہیں دونوں سمانت ہے پورک بتا رہا ہے دونوں کے صدحان کچھ حلطہ کو ادھکتم کرنا ہے اور دونوں ہی ویکٹیگر ہیت کی بجائے سنگٹن کے ہیت کو مہتو دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان چاروں کے باوجود اس میں کوئی ڈیفرینس ہے وہ ہم پڑھیں گے ڈیفرینس بھی دیکھئے پڑھتے ہیں پیلا سندرب ٹیلر اپنے صدحان تقنیقیں نمستر کو دھیان میں رکھ کر دیئے ہیں جو ریفرینس دھیان میں رکھ کر بنا جاتے ہیں یہ ان نمستر کو تقنیقیں ہیں اس میں دوسرا ہے کیندر ٹیلر نے شریمکوں کی اتپادکتہ کو بڑھانے پر دھیان کیندر کیا ہے کہاں دھیان دیا ہے اتپادکتہ کو بڑھانے پر جبکہ فیول نے کچھ پرشاسن پر دھیان دیا ہے ایڈمیسٹریشن پر دھیان دیا ہے آدیش کی اکتہ یونٹی آف کمانڈ اس میں آدیش کی اکتہ کا پالن نہیں کیا جاتا کس میں جو ٹیلر کے صدحانت ہیں اس میں سانٹیفک مینجمنٹ والے اور فیول کے صدحانت میں کیا جاتا ہے یہ ایس ہے اس میں اور لاغو ہونا ٹیلر کی تقنیقیں ہمیں لوٹشل ہوتی ہیں لوٹشل پرکار کے ہوتی ہیں انہیں کلویس قدم blond کیا جا سکتا ہے سانٹیفک ہے اس لئے یہ فельیکسیبل ہے اور م thành کیونکہ کم لوٹشل ہوتی ہیں یہ لکھا ہے کم کم لوٹشل ہوتی ہیں جبکی یہ ادھیک لوٹشل ہوتی ہے فلیکسیبل جانا ہے فیول کے صدحان دیکھتے تو ٹیلر ایک ویگیانک تھے انہوں نے ویگیانک پر وند کی جنمداتا کے روپ میں جانا جاتا ہے جبکہ فیول ایک پیشیورتی پروفیشنل تھے اس لئے انہیں جنمداتا کے روپ میں جانا جاتا ہے مانا فتت ٹیلر کے مانا فتت کی چنلنہ میں اُت پادن میں بھردی کو احسین معد دیا ہے اس نے ہیومینیٹی کو نہ دھیان دیتا ہوئے کرمچاریو پر نہ دھیان دیتا ہوئے جبکہ فیول نے سمتہ پہل شمتہ اور کاریکار ان سب پہ جاتا دھیان دیا ہے مانف تحت پہ جاتا دھیان دیا ہے ورن نام ٹیلر کے یوگدان کو ویگیانک پروند کے روپ میں جانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ہم پڑھی چکے ہیں اور فیول کے یوگدان کو پرشاسن کی سمانے بیچار دھارک میں میک کیا گیا ہے اور لاشٹ ہے رچنا ٹیلر کا کارے ویبھین اولوکنوں پر ادھاریت ہوتا ہے اور اس کے زدان نیجوں پر ادھاریت ہوتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم جو یونٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں کافی امپورٹنٹ یونٹ ہے بہت ساری کے سٹیڈیز اس پہ آتی ہیں ایم سی کے کوشن بھی آتے ہیں اور میں نے باقی اور یونٹ بھی بنائی ہے بہت جلدی ہی میں ان کے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جو سٹوڈنٹ جو ودیارتی اس چینل میں نئے ہیں ایک بار میں پھر ان سے رک پیش کرتا ہوں کہ آپ اس میری یوٹیوب چینل کومرس کلاسز بائی ویشال صاحب کو جرور دیکھئے اس کو سبسکرائب کیجئے ایک چھوٹا سا بیل آلکون دبائیے اور اپنے جو گورنمنٹ کے ساتھی ہیں ہندی میڈیم کے بچے ہیں ان کو جرور شیئر کیجئے اس سے آپ کو دیکھو ٹیچر گھر جا کے سمیں نہیں پڑھا سکتا نہ سکول لگ رہے ہیں نہ آپ کی پرولنس ہو سکتی ہے اور دو تین مینے کا گیف کافی آ چکا ہے آپ لگ بگ لگ بگ سب کچھ بھول چکے ہیں تو ایک بار پریسیز ریویجن ہونی بہت جروری ہے ایم سی کیو ہارٹس ویلیو بیس کے سٹیڈی کو پڑھنے کے لیے بھی جب تک کنٹینٹ آپ کو نہیں آتا ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں آپ سب کا ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور جلدی ہی ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے دھنیواد